اچھا ایک واقعہ جو بہت دل خراش ہے جس پہ واقعی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی ثورت تحقیقات کے بعد منطقی انجام تک ملزمان کو پہنچانا چاہیے کیونکہ اس واقعے سے ریلیٹ بہت سارے ایشو ہیں جیسے قومی سالمیت کا ایشو مچ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ پاکستان دشمن متسلزل سازشیں کر رہے ہیں ملک میں فرقہ وارانہ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بلوچستان کے علاقے مچ میں کوئلے میں کام کرنے والے کانکنوں میں گیارہ مزدوروں کو ان کے رہائشی کوارٹس میں ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کر دیا گیا مارے جانے والے تمام مزدوروں کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا ایک تو یہ خبر گردش کر رہی تھی پچھلے ایک دو دنوں سے اور آپ کو خوف آ جاتا ہے یہ کہ اس کمیونٹی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ترجمان حکومت بلوچستان میر لیاقت علی شہوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں بڑا ہی خوفناک قسم کا یہ واقعہ ہوا ہے شلواری صاحب مچ میں سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب تک تو اشارے یہی ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ دہشتگردی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے کام دشمن کی سازش کے بغیر ہو نہیں سکتے تو کیا حکومت بھی یہی سمجھتی ہے آردی اگریمنٹ کے یہی ہوا ہوگا یقیناً اس طرح کے واقعات میں جو ملک دشمن اناثر ہیں بیرونی جو قوتیں ہیں بیرونی جو سازشیں ہیں وہ اس طرح کا واقعہ کریٹ کر کے جو پر امن ایک معاول ہے بلوچستان میں ڈائی سالوں میں انتہائی پر امن معاول گورنمنٹ نے محلت کر کے ایک ایٹموسفیر ہم نے کیریٹ کیے اب اس کو سبوتاج کرنے کیلئے فرقہ وارانہ رنگ دینے کیلئے فرقہ وارانہ بنیاد پر نفرتیں پیدا کرنے کیلئے یہ سازش گڑا گیا ہے اس میں ہمارے جو دشمن ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں وہی ملوے سے ہو سکتے ہیں اور میں انتہائی واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی فرقہ وارانہ نکتہ نگاہ پر بالکل نہیں سوچتے بلوچ پشتون ازارہ آبادکار وہاں کے منارٹیز ہم سب بین بائی ہیں ہم سب کا سود و زیان ہم کی ہماری خوشی ہماری غم وہ یقصہ ہیں برابر ہیں ہم سب کا عزت ہمارا عبرو ہمارا ہونر ہمارا رسپیکٹ ہماری تکلیف یہ سب مشترکہ ہیں شاوانی صاحب سرٹنلی بہت غریب لوگ تھے یہ ظاہرہ جنہ بیدرتی سے قتل کر دیا کیا دہشتگردی کا نشانہ بنے اب بلوچستان حکومت کی ذمہ داری بدتی ہے کہ ان کے اہل خانہ کا خیال کیا جائے ان کے لیے کیا خصوصی پیکج ہے کیا امداد ہے آپ کا کچھ ہے ایسا ارادہ یہ بہت ہی غریب نہیں یہ غریب ترین طبقہ ہے یعنی مائنز میں بہت گہرے مائنز میں جا کے جہاں پر آلریڈی لائف رسک ہوتی ہے کوئلہ کان میں یعنی کس مشکل حالت میں یہ کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کماتے ہیں تو یہ غریب نہیں بلکہ غریب ترین ایک کلاس ہے جو مائنز ورکر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا مائنز ورکر ان کے لیے بلوستان گورمنٹ نے مائنز میں پالیسی ہم نے بنائی ہے ایسا مائنز ورکر ان کو ہم اسسٹ کریں گے فیسلیٹیٹ کریں گے ان کا جو رائٹ ہے اس تک پہنچا ہے جگہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شوعدہ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں اس کے ساتھ جبر ہوئے ہیں ان کے جو لوائکین ہیں بہر صورت ہم ان کو الپ آؤٹ کریں گے ان کے لیے پیکج بھی ہوگا اور بلوستان کے یہ جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے بچے ہیں ان کے فیملی ہے کسی کو بھی ہم اکیلے نہیں چوڑیں گے بہت بہت شکریہ تھا جمعان حکومت بلوستان میر لیاقت علی شہبانی صاحب بہت دکھ ہوتا ہے اور یہ خبریں ایسی ہیں مطلب خاص طور پر جو ایک ویجوال ہے نا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو مارا گیا یہ خبر ہے یا وہ اسامہ والا واقعہ ہے جو اسلامباد میں ہوا ہے مطلب ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ کم تک ہوتے رہیں گے واقعات کیوں جو بھی آپ کا موقف ہو جو بھی آپ کے میں اب کیا کہوں اس میں whatever you want کہ یہ اس سے کچھ آگے چیز بڑھی جائے وہ نہیں ہوتی